موسیقی 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 کہ کام ہوں گے لیکن ہمیں جو اس وقت فوری طور پر پرابلم یہ ہے کہ میئر کے ساتھ ہمارا جو ایک رابطہ ہے وہ منکتہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ حکومت نے ہمیں دینے تھے وہ تو حکومت ہمیں دینے نہیں رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے ہمیں یوسی کی بات کی ہے آپ کی یوسی بہت آسان ہے کیونکہ آپ کی یوسی سے میرا تعلق ہے علام اقبال داؤن سے میرا تعلق ہے اگر تو میں وہاں روز مرہ گزرتی ہوں اور دیکھتی ہوں وہاں کا احوال دیکھتی ہوں تو وہاں پہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر بر بلگوانے میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی لگوا لیتے ہیں چوری چکاری وہاں پر عرور شپیر ہے ڈکیٹی کے وارداتیں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ crime rate اگر کہا جائے تو کیونکہ وہاں پر سنسان علاقہ ہے crime rate بھی ہے تو ایسے میں ایک سال کے اندر اٹھارہ انیس کے اندر کتنے آپ نے سٹریٹ لائٹس لگوائی ہیں کتنے پیچ وارک کروائے ہیں کیا علام اقبال ٹاؤن کو والدیات کی ضرورت تھی اس اس پیم میں اس عرصے میں دیکھ میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ ہمارا علاقہ بہت وہاں کام ہوئے ہیں پیچ ورک بھی ہوئے ہیں سڑکیں بھی بنی ہیں لیکن اس وقت جو ہے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس وقت سے ہمیں پرابلم شروع ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ کچھی عبادییں بھی ہمارے اس میں یونین کانسل میں ہیں تو صفائی کا انتظام اس وقت بہت خراب ہے اس کے علاوہ جو ہمارا واسا کا سسٹم ہے وہ بھی بہت حد تک خراب ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے کام ڈی اے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کچھی عبادی کے وہ بھی پینڈنگ چلے آ رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت سارے کام سست روی کا شکار ہے اور اس کے جو موجب ہے اس کا ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ بھی سٹینڈ سٹل ہے لوکل جو بجٹ ہے جو میر صاحب نے خرچ کرنا ہے وہ بھی ابھی اس وقت ختم ہو گیا ہے بند ہوا ہوا ہے اور عجیب سی کیفیت ہے یہ کیفیت جب سے ہم چیئرمن بنے ہیں یہ کیفیت کبھی بھی ایسے نہیں ہوئی جو اس وقت ہے انڈروائیڈ فون کے بعد ایک نوکیا تیس دس آپ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کتنی برقرفتاری سے کام ہوا کرتے تھا لاہور شہر میں آپ کی یوسی کیا ہے کونسی ہے کہاں سے تعلق ہے اور ترقیاتی کام کتنے پینڈنگ ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس بیک چیرمین یوسی سکسٹی نین مزانگ تو میری یونین کونسل میں ماشاءاللہ بی بی مریم نواز صاحبہ نے بے شمار کام کروا ہے علاقے کا نام علاقہ مزانگ بہاں جیوسی سکسٹی نین مزانگ بہت کام کرنے کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے جی مگر انہوں نے کافی کمپلیٹ کروا ہے کافی حتنا کر ہو گئے تھے مگر جب سے یہ ایک سال سے کوئی کام جب سے گورنمنٹ آئی ہے ایک پیچ ورک بھی نہیں کروا سکے بڑے پریشان ہے ہمارے علاقے کے وہاں پہ گیس نہیں آ رہی علاقے پیپ لینے بھی جو گیس کا مسئلہ ہے وہ پوری سردیوں رہا اور ابھی تک جو خواتین ہیں خاتونے خانہ ہے وہ سلنڈر کے اوپر کام کرنے پر مجبور ہیں تو پورے علاقے میرا چاپ چھوڑا لٹن روڈ چراغتین روڈ کورڈ عبداللہ شاہ مولا بخش روڈی ایسے علاقے ہیں پانچ میں روڈ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے روز اتجاج کرتے ہیں گیس کے حوالے سے اور صاف پانی کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ جو میرا علاقہ ہے وہ بالکل یعنی کہ اس وقت جو اللہ مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں یہ نظام کو مفلوج کر دیا اس گورنمنٹ نے کیونکہ ساری دیولپمنٹ بجد کہاں جا رہا ہے پھر یہ جو دو ہزار اٹھارہ انیس کو تو آپ کو اچھا خاصا مجد مختص کیا گیا کہاں جا رہا ہے مگر انہوں نے پبندی لگا دی نا اس کے اوپر اس گورنمنٹ نے پبندی لگا دی کہ یہ ڈویلمنٹ نہیں کروا سکتے کیوں یہ تو ان کو کیا لگنے آپ کو آپ بھی تو اچھا خاصا سمجھ دار انسان ہے کوئی ریزن تو دیجئے نہیں ریزن تو انہوں نے گورنمنٹ کو پتہ ہے نا کیوں ہمارے فنڈز کو روک دیا گیا کیوں بلوک کر دیا گیا کیوں کہ ہم عوامی نویندے ہیں ووڑ لے کر آئے ہیں جواب دے ہیں ہیں جواب دے ہیں اور ہم ریزن آپ کو سمجھ آتی ہے آپ انتقامی کاروئی کر رہی ہیں سارے نونلی کے چیرمنز ہیں ڈپری میرز ہیں لہور ہیں اور لہور نونلی کا قلعہ ہے اور اسے اس زد میں لے کر رہا ہے میر صاحب دیتے ہیں آپ کو پیسے بلکل نہیں میر صاحب کے پاس ہوں گے تو وہ دیں گے نا ہمیں ان کے پاس تو ہے نہیں جو فنڈز ہیں ہمارے پاس وہ انہوں نے بلکل انہوں نے اس کو پیسکل بین کر دیا ہے اور اس لئے ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارے علاقوں میں سٹریٹ لیڈ کے مسئلے تھے ہمیں پچھلے سال سٹریٹ لیڈ ملی تھی ہم نے تقریباً تین ساٹھ تین سو لگوائی ہے مگر اس کی ریپیرنگ مینٹرینس بھی دونے چاہیے ناظرین یہ ہم نے لہور شہر کے لیے آج آواز اچھانی ہے کہ جس طرح سے میں نے ابھی اس سیگمنٹ کے پدا میں بولا کہ ایک ایسا شہر جس نے برکھ رفتاری سے ترقی کی وہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس میں اس کی ترقی کا گراف کتنا اوپر جا رہا ہے یا کتنا نیچے جا رہا ہے سر آپ کا تعلق کونسی یو سی سے میرا تعلق یو سی ایٹی ایٹ سے ہے خلیل گورسی میرا نام میں چیرمنٹ وہاں سے اور جگہ کا نام جگہ کا نام جگہ کمو کنونی اچھرہ اچھرہ بہت کمپلیکٹیڈ علاقہ بانس اگین تو وہاں کام ہونے والے ہیں ہماری حکومت نے بہت کام کیا ہے سڑکیں بنایا ہے گلیاں بنایا ہے سٹیول بغیرہ بھی لگے ہیں سٹریٹ لائے بھی ہم نے لگوائی ہے لیکن اب حکومت ختم ہونا کے بعد تو پنجاب حکومت نے تو ہمیں فانت دینے نہیں ہے کیونکہ ہم مسلمل کے ساتھ تلگ رکھتے ہیں تو جو ہمارے میرے صاحب ہیں جو وہ دے سکتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے تو علاقے میں سوئی گیس کی بہت زیادہ پرابلہ ہے چپسی گینٹ میں سوئی گیس سیور لینے بند پڑی ہیں جب ہم کارپریشن سے بینسن کو لاتے ہیں تو وہاں وہ پیسے دے دکا دے دلا کے دبارہ پھر آ جاتے ہیں تو ایک تقریباً ڈیڑھ ماہ سے ہماری گنج بکش روڈ مہین ہے تو علاقے کے علاقے کے لوگ تو آپ سے کیونکہ ایس چیئرمن آپ جواب دے ہیں ان کو کیسے آتے ہیں شکایات کرتے ہیں آپ سے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے جی میرے پاس لوگ آتے ہیں میں کوش کرتا ہوں واسا کو کہنے کی کہ ہمارا گھٹر کھول دو واساں آپ بلکل ہی ہاتھ سالے وہ کہتے ہیں جب تک یہ بینسن نہیں نکلیں گے علاقے سے یہ آپ کے مین گھٹر ایسے بند رہیں گے گوبر کے ساتھ جو نا وہ سیوری بلکل سیوری سیسٹم بیٹھ کے ہے بینسن نکلیں گی تو پھر جب میں نے بینسن نکلواتا ہوں وہ پہے دیکھ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں کرپشن کا دور دور ہے یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے تھے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے باپ ہیں یہ ختم نہیں کرنے ہے یہ کرپشن کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ہماری یہی اپیل ہے کہ جو آپ سر کرپٹ ہیں ان کو سوا دی ہے جو ہمارے جو فانڈ روکے ہوئے ہیں وہ فانڈ میں دیں ہماری سڑکیں بھی ایک لائن میں جواب دیجے جو لاہور کی ترقی 2018-2019 میں گراف کہاں جا رہا ہے آپ کو اوپر جاتا دکھائی دے رہا ہے یا نیچے آتا دکھائی دے رہا ہے اب تو گراف ایسے کہ نیچے جا رہا ہے گراف اوپر کہاں جانا ہے آپ کا تعلق کون سی UC سے اور جگہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا تعلق یونین کونسل 92 سمنہ باد پکیریٹی سے میرا تعلق بہت کامپلیٹیڈ علاقہ ہے سمنہ باد سمنہ باد میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں مارے جناب ڈیوٹی میر میاں تارک صاحب بھی تھے سب سے زیادہ سیوریج کا مسئلہ سب سے زیادہ اگر سیوریج کا مسئلہ ہے ہے تو اس علاقے کو ہے بلکل سیوریج کا مسئلہ ہے میں ابھی آیا ہوں وہاں سے میٹنگ کی ہوتی ملے داروں نے وہاں پہ ہم نے تقریباً ایک سال ہو گیا وہاں پہ ہم نے سوئی گیس کا پیپ جو سردار یاد صادق صاحب نے وہاں پہ ڈلوایا تھا وہاں پہ اتنی بری حالت تھی اسلام باد پرونی میر روڈ کی کہ یہاں ابھی بھی وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ اتجاج کیا ہوا تھا وہ گئے ہیں نہ وہاں پہ سیوریج کا جیسے پہلے سکیم ملی تین کروڑ رپے کی جو ڈیپٹی میر صاحب کو انہوں نے وہاں پہ اس کے لیے فانڈ میں دیا وہ فانڈ ابھی تک نہیں لگا پانی فلٹریشن پلانٹ گندہ پانی بھی رہے ہیں لوگ گندہ پانی فلٹریشن پلانٹ کے حوال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہاں پہ ہم لوگ کام کرانے کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی کام کرانے کے لیے وہاں پہ سیوریج کا مسئلہ آ جاتا ہے سیوریج کے لیے واسا ہماری بات بالکل نہیں سنتا ہم اپنے ڈیپٹی میر کو کہتے ہیں ڈیپٹی میر صاحب جناب بقیدہ مطلقہ جو حکام ان کو کہتے ہیں وہ ہماری بات سننے کو تیار رہی ہیں واسا والے اس واجہ سے ہمارے ڈیویلمنٹ کے کام ایک میری یونین کونسل میں صرف ایک فلٹریشن پلانٹ ہے سمنہ باد کا علاقہ اور ایک فلٹریشن پلانٹ اس کی کیا حوال ہے اس کی مینٹیننس بلکل نہیں ہو رہی وہ ابھی بھی بند پڑا ہے وہ ابھی بھی بند پڑا ہے وہ میرے سمنہ باد میں جو یونین کونسل ہے وہاں پہ خواجہ پارک کا یہ لگ ہے جہاں پہ یہ فلٹریشن پلانٹ لگ ہے اور تقریبہ پچھلے چھ ماہ سے وہ بند پڑا ہے لوگ پریشان ہیں گندہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں اس کے لیے وہ اتجاج کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ملت پارک بھی شاید سمنہ باد میں آتا ہے اس کی ریپورٹنگ تو ہمارا چینل کر کر کے تھک چکا ہے یہ بتائیے کہ جو سٹریٹ لائٹس ہیں کب لگی آخری مرد با بلکل اندیر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرائم ہو رہا ہے جگہ پہ لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں موٹر بائیو کے لڑکے آتے ہیں ہم آپ کو لاشے بھی پھیک کر چلے جاتے ہیں اور یہ ایسا علاقہ سمنہ باد کا یعنی کہ پہلے ایسا یعنی خوبصورت علاقوں میں سے ایک علاقہ سمنہ باد کا ہوتا تھا لیکن اب اس کی لاہور کی میرا خیال سے پہلی ہاؤسنگ سکیم تھی پہلی ہاؤسنگ سکیم تھی ٹھیک ہے اور اب وہاں پہ آپ دیکھیں سٹریٹ کرائم کی یہ پودیشن ہے صرف سٹریٹ لائٹ کی وجہ ٹھیک ہے ابھی مجھے کینوز کو کھولنا ہے اب ہم نے یونین کاؤنسل لیول پہ بات کی آئیے ذرا زون لیول کی بات کرتے ہیں اجاز حفیظ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں اجاز حفیظ صاحب کتنا بڑا علاقہ ہے آپ کے پاس اور ترقی کا گراف آپ نے بتانا ہے دوہزار اٹھاران دوہزار انیس میں لاہور کی آب کی جو زون ہے اس کی ترقی کا گراف بتائیے بات یہ جی کہ اس وقت تو پستی کا دور دورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گلبرک زون ہے اس میں مالڈون بھی ہے اس میں گلبرک بھی پورا آتا ہے گارنڈون آتا ہے اسٹریشن تک کا ایری آتا ہے کافی بڑا ایری ہے یہ دو مولی پول سے لے کے وہ اکپر شونگ تک یہ ایری آتا ہے بات یہ کہ اس وقت صورتی علیہ ہے کہ لاہور میں کودے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے جو پہلے ہم کہتے تھے بڑا کلین لاہور کے آواز یہ کرتے تھے مگر اس وقت صورتی علیہ ہے کہ ہر جگہ ہر سڑک پہ کودے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پچھلے پانچ چھے دن سے سن رہے ہیں کہ جناب وہ الوی ایم سی نے ایک مہمی شروع کی ہے پانچ جن میں لاہور کو کلین کریں گے مگر اس میں بھی تو کچھ نہیں ہوا دوسری بات یہ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی تھی اس کا طرح امتیاد اس کا جو کریٹ ہے وہ شباز شیف کو جاتا ہے کہ شباز صاحب نے جو لاہور میں ترقی کا میار جو برکی ہے جو سپیڈی شروع کی تھی اس کی پوری دنیا مطرف تھی مگر آپ اس حورتی علیہ یہ ہے کہ جہاں پہ نہ تو کوئی پیچ پرک ہو رہا ہے ناس ٹیڈر لگ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے کارپریشن کے فنڈ سے وہ بھی مجمد ہیں اس وقت یہ بتائیے ڈپٹی میر ہونے کے ناتے آپ کے پاس ایک خیارات ہیں جو کہ آپ کے مہرشتی آگ بڑھ صاحب نے جو نو اختیارات میر سے لے کر ڈپٹی میر تک منتقل کیے تھے وہ پاکستان مسلم لگنون کی دورے حکومت میں ہی ہوئے تھے بتائیے اختیارات ہیں نیجی ڈپٹی میر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہے جو پہلا سسٹم تھا نا لاہور میں اس میں لاہور میں پنتالیس افیسر تھے جو لاہور کو چلاتے تھے آپ نے کہا اختیارات نہیں ہے یہ تو پھر آپ کی دورے حکومت میں ہی گئے آپ ہی کے میرے نون لکے میرے نون لکے اختیارات کا یہ کیا معاملہ ہوئے بات یہ ہے کہ جب زون بنے تو جو زونوں کے جو افیسر سے پہلے ہی سب با اختیار ہوتے تھے زون اور جو مجودہ سسٹم آیا ہے اس میں تمام زون ڈیڈ کر دیئے گئے اس وقت ٹاؤن تھے اب زون ہو گئے ہیں اور جو ڈیڈ کرنے کی ویاس ہے جو لاہور میں پنتالیس افیسر جو کام بھی لاتے ہیں اب وہ پانچ افیسر چلاتے ہیں سیاسی حکمت اعملی ہے کسی جماعت سیاسی حکمت اعملی ہے جب اس کا نیا ایکٹ بنایا گیا یہ اس میں فلاحہ سے صاف سی بات ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کے بعد جس میں لوکل بارڈی کمیشن بنا تھا جس نے ان زونوں کو بائیت تیار کرنے کے لیے اپنا جو ہمارا آرٹیکل سیون ہے لوکل بارڈی ایکٹ کا اس کے مطابق لوکل بارڈی جو مراکمیشن تھا اس نے اختیارات اس نے اس کو تحویز کرنے تھے تو لوکل بارڈی کمیشن نے اس کو کر دیئے مگر اس کے بعد جس کی امپلیمنیشن ہونی تھی وہ نہیں آئیتا کو سکی اس سسٹم میں جو زونوں کے ساتھ ہماری میرساہ کے ساتھ بھی بات چیز ہوتی رہتی ہے مختلف ہمارے فورمز میں سیکٹریل بھی بات ہوئی ہے بات یہ ہے کہ لاہور کے شہریوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے کیونکہ لاہور ڈیرڈ کروڑ میں قریب آدھی ہونے والی ہے اس کی تو یہاں پہ اگر اس کو پانچ افیسر چلائیں گے تو کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے ناظرینہ جو اگر ہم لاہور شہر کی بات کرتے ہیں یہ صوبائی دارالحکومت ہے اور یہاں پر ایک سیکنڈ لارڈیس میٹرو پولٹن سیٹی ہے لاہور اور لاہور کی ترقی کے گراف کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ لاہور شہر نے جتنی ترقی کی اس کے بعد اب دوہزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کر لیں تو انٹیرم گورنمنٹ آئی میں دوہزار اٹھارہ میں اس کے بعد جولائی میں جو ایک بجٹ پاس ہوا اور اس کے بعد اختیارات جو ہے وہ منتقل کیے گئے پاکستان میں صوبہ پنجاب میں جو حکومت تھی صوبائی لیول پر وہ تبدیل ہو گئی پیچھے چلی گئی پاکستان مسلم لگ نون اور آگے آگے پاکستان تحریک انصاف ابھی پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت میں ہے اور بلدیاتی حکومت اگر آپ کہیں کہ نون لگ کے پاس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اب یہ جو لاہور شہر ہے پاکستان مسلم لگ نون ورسس پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں لاہور پیس رہا ہے اس سے آپ کتنا اگری کریں گے دیکھیں جی یہ ابھی میرے بانجیوں نے بات بتائی ہے کہ پنجاب حکومت چھوکے پی ٹی آئی کی ہے اور یہ جو بلدی آوزبان کی حکومت یہ مسلم لگ نون کی ہے اور جب سے اوپر پنجاب کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہیں ایک پائی پیسہ فرن نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ سیاسی انتقام ہے یہ آپ کو پتہ کہ یہ جتنے آپ نے چلے چلے آگے میں بڑھتا ہے کیونکہ ٹائم چھوٹ ہے آپ نے ابھی تک کتنے نقشے منظور کی ہیں لوگ منتظر ہوتے ہیں نقشے ان کے پاس ہوں دیکھیں جی نقشے کا اختیار ابھی ہمارے پاس نہیں ہے میر صاحب کے پاس ہے یا جو افسران ہے ان کے پاس ہے وزیر صاحب نے تو دیا جی وزیر نے تو منتقل کیے نہیں یہ آپ کو اختیارات یہ سب جمع خرچ ہے زبانی جمع خرچ کوئی ایسی بات ابھی نہیں عوام کیا کرے بھئی آپ کو تو اختیارات دے دی گئے نقشے پاس آپ نہیں کروا سکتے اب عوام کیا کرے دیکھیں جی ابھی سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ایکٹ لا رہے ہیں ایکٹ لا رہے یہی تو ہم کہتے ہیں لوگوں کے لیے آپ ایکٹ نہ لائیں ان کو اختیار دے دیں ان ہی اداروں کے جی اس ادارے کے چیئرمین وائس چیئرمین اور یہ جو ہمارے ڈیپی میرز ہیں کانچلز ہیں ان کو اختیارہ دے دیں آپ کی زیرے نگرانی ابھی کتنی طرح کی آتی سکی میں چل رہی ہیں دیکھیں جی سب نے بات کی ہے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ باند دیں گے آت میر صاحب کے تو کیسے میر صاحب کو کام کریں گے آپ کا پوائنٹ گوٹڈ گوٹڈ یہ ڈاکٹی میر ہے ڈاکٹی میر سے میں بات کر رہی ہوں نقشے کتنے پاس کی ہے ان سے آپ نے جانا ترقیاتی سکی میں ان کے انڈر کتنی چل رہی ہیں یہ بھی آپ نے آپ دیکھ لیا ہے کہ صورتحال کیا ہے سواتی صاحب کونسی زون آپ کے پاس ہے کونسے علاقے ہیں ابھی تک کتنی ترقیاتی سکی میں آپ نے کروالی ہیں کتنے نقشے آپ نے پاس کروالی ہیں میں ایک سوال ڈاکٹی میر سے پوچھ رہی ہوں دیکھیں جی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو سب پتہ ہے سینیا ڈاکٹی میر ہیں آپ آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ اختیارات تو ہمیں صرف لولی پاپ جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے دیئے گئے ہیں لاہور کا کیا قصور نہیں لاہور کا تو قصور نہیں لاہور ہماری اللہ تعالی نے کام کروانا ہوتا ہے نا ہمارے قائدین میں لاہور میں اتنا کام کر دیا ہے آپ دیکھیں ہر ایمینے کے حلقے میں ایک ہسپٹل بنا ہے ہر ایمینے کے حلقے میں انہوں نے ڈگری کالیج بنائے ہیں ہر ایمینے کے حلقے میں دس دس پتھنا پتھنا فلٹل پلانٹ لگائیں ہر ایمینے کے حلقے میں انہوں نے اتوار بزار بنائیں اور کیا کیا کام نہیں کیا آپ نے مجھے بتائیں نا یہ انہی کی وجہ سے یہ لاہور جو نہیں ابھی چڑ رہا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہمارے دور میں ہماری بدنصیبی ہم میں سے کوئی ایسا کوئی ایک آدھا ڈیوٹی میر ہے جو بدنصیب ہے جو سب کی وجہ میں آپ کی طرف سے بھی نہ سمجھوں کہ آپ نے ترقیاتی سکیمیں ابھی تک نہیں کروائی ہیں نقشہ جات نقشہ جات کتنے پاس کروائی تو حقیقت ہے پہلے پہلے سال میں میر صاحب نے ہمیں پانچ پانچ کروڑ روپے دیا ہر ڈیوٹی میر نے اپنے اپنے زونوں میں کام کرائے پھر انہوں نے لائٹیں جو دیں ہمیں وہ ہماری وساطت سے تقسیم دیئے مگر یہ جو سات آٹھ مہینے جو گراف کی طہا ہماری مخالف حکومت ہے پی ٹی آئی انہوں نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ گراس روڈز کے ورکر ہیں ان کے ذریعے کام کرائے ہیں عوام کی فلاں میں رکاوٹ نہ بنے ہم گراس روڈز کے ورکر ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کوئی کام ہوا ہے جب سے ہماری حکومت گئی یہ سات مینے آٹھ مینے نو مینے ہو گئے آپ بتائیں کس لاہور میں کون سی سڑک بنی ہے کہاں کوئی سوائی کا دیکھیں کوئی لائٹ کا سسٹم دیکھیں کوئی فلٹر پلانٹ کا جو خراب ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے میاں محمد تارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صاحب یہ بتائیے گا کون سی جو زون ہے آپ کا علاقے کون کون سے اس میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری چیرمین کی جو یوسی ہے وہ ایٹی تھری ہے اور سمنابہ زون ہے سمنابہ زون میں شروع شروع میں ہمیں جو میر صاحب نے فنڈ دیئے تھے وہ ہم نے اپنے چیرمینوں میں برابری کے تقسیم کیے اور ان کا ترقیاتی کام ہوتے رہے اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ہمارے ترقیاتی کاموں کا جو فنڈ ہوتا ہے پنجاب گورن کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ فنڈ جو ہے وہ روک دیا اس کے بعد یہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر جراہ سیم ہی نہیں ہے تبدیلی والے تبدیلی تو یہ ہوتی ہے میر نے دیا آپ کو فنڈ جی میر نے پہلے دیا تھے میر صاحب کی میر بانی ہے انہوں نے اور اس سال کے شروع ہوتے ہی اس سال کے شروع ہوتے ہی اس سال ابھی تک کوئی فنڈ نہیں آیا کیونکہ پنجاب حکومت نے کوئی فنڈ دیا ہی نہیں اگر پنجاب کیونکہ ہمارا فرانس دپارٹمنٹ سے بجٹ آئے گا تو کوئی فانڈ ہوگا نا دین گفتگو آپ سن رہے ہیں ابھی چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں اب ہمارے ساتھ رہی